ریلائیبل ورل کے دوستو اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے کل کے شو کی جو کہ ایک سو اکاسی منٹ پہ محیط تھا اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دھرنا دیا ایک جلوس تھا تو اس کے بارے میں آج ٹوٹل ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح کا شو تھا اور اس میں کس کو کامیابی ہوئی ایکیلی یہ ایک فلاپ شو تھا جس میں چاندیک لوگ تھے یوں کہلیں کہ چہ ہزار سے دس ہزار کی تعداد ہوگی اور اس میں جو تقریر تھیں وہ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کس کس نے شرکت کی اور کس نے کیا بولا تو بلاور بھٹو تو تھے نہیں اب جو مریم نواز نے تقریر کی اس میں یہی انہوں نے کچھ تقریریں کچھ تو ایسی بھی تھیں جن میں بے بنیاد اور انتہائی پرسنل قسم کے اٹیک کیے گئے جو کہ خان صاحب کے اوپر موصلی کیے جاتے ہیں اور اس سے ان کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں یا میڈیا میں میں نے دیکھا ہے تو لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن جو خان صاحب کا کچھ ستارہ اس طرح کا ہے کہ کوئی ان چیزوں سے کچھ خاص فرق پڑتا نہیں ہے تو خیر تقریر شروع ہوئی تو مریم نواز نے جب تقریر کی تو وہ یہی کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے حوالہ ہونڈی سے پیسہ آیا ہے بھارت سے پیسہ آیا ہے اور جناب اسرائیل سے پیسہ آیا ہے تو اس طرح کے الزامات لگے اور پھر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ موڈی جو تھا وہ کس سے ملنے آیا تھا اور جناب موڈی کو ساریاں کس نے بیجی تھی خیر ایک یہ پاکستان کی سیاست کا جو ہے ایک طرح امتیاز ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کروہ کروہ تو تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں اور الزامات جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں اور اپنی گریبان میں کوئی نہیں جھاکتا دوسرے کوئی اوپر الزامات لگتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی بھی دودھ کی دھلی تو نہیں ہے اس میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی کام کرتے ہیں لیکن اپوزیشن میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوئیں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اس کا بھی ذکر کیا گیا اس کو بھی رگڑہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھی ملا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں کیا اور اس طرح کیا انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا تو اس طرح کی باتیں خیر تھوڑی تبدیل ہی آئی بیانیاں میں کہ جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو عباسی صاحب گئے تھے امریکہ کا پلان بنا کر اور وہاں پہ جا کر انہوں نے لندن میں پھر واپسی پہ قیام کیا اور میاں نواز شریف کو ایک جو کہتے ہیں کہ کوئی میسیج کروے کیا تو اس سلسلے میں بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بیانیاں میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے پھر مولانا صاحب آئے تو انہوں نے بھی وہی الیکشن کمیشن کو تھوڑا بہت رگڑا لگایا اور اس کے بعد یہودی ایجنٹ ہے اس طرح کی الزامات وہ لگاتے ہیں خان صاحب کو چونکہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ پرسنل سکور سیٹ کرنے کے چکر میں ہیں اور کافی عرصے کے بعد کہہ لیں کہ وہ گورنمنٹ سے باہر ہوئے ہیں تو ایک سیاستدان کا گورنمنٹ سے باہر ہونا بڑا اور وہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہودی ایجنٹ اور اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ جو خطیبوں کو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے تو ان کو کہا کہ آپ پیسہ نہ لیں اور یہ ہندووں کے گھر ان سے پیسہ آ رہا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اچھا اب یہ ساری چیزیں جو تقریر وغیرہ ہوئیں اور اس کے بعد جو لوگوں کی تعداد دیکھی گئی تو یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ میکسیمم دس سے کھزار کے قریب لوگ ہوں گے ادروائز چھے سے آٹھ یا دس ہزار لوگ ہوں گے تو اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے یا ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلاپ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ان میں ایک تو حنیف عباسی جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو نکال سکتے تھے پنڈی اسلامباد میں جو لوگ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کی کافی دعا سلام ہے حنیف عباسی کی تو وہ ان دن وہ ایکٹیو نہیں ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ لوگ نہیں نکلے اس کے علاوہ جو پی 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 کے تھے مصطفیٰ نواز پھوکر صاحب تو ان کی کچھ ذاتی مجبوریاں تھی تو وہ بھی نہیں ہے چونکہ ان کے والد کی اور پھر چچا کی تو اس طرح کے سنے کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے اور پھر جب بلاول بھی نہیں آئے تو لوگوں نے اس کو کچھ سنجیدہ نہیں لیا سیریس نہیں لیا اس چیز کو اس جلسے کو تو اس طرح سے پھر جو پارٹک کارکنان تھے پی 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 کے انہوں نے بھی اس طرح سے وہاں پہ محنت کی نہیں ہے کہ لوگوں کو نکالیں مہاں سے اور دوسری یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی نہیں نکلے جو میجر وجہ ہے جب آپ خاص وجہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے یا عوام کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تو بدلنے والی نہیں ہے فی الحال ان سے گورنمنٹ کھڑنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اب نظر آ گیا ہے کہ لہور کے جلسے سے یہ شروعات ہوئی ہے اس سے پہلے ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا ملتان کے جلسے سے اور اس کے بعد جب لہور کا جلسہ ہوا اور وہاں سے بلکل دھڑام کر کے پی ڈی ایم کی جو ایک تحریق تھی وہ گھری لوگوں نے کچھ خاص شرکت نہیں کی تو وہ ایک جو تھا نا وہ کفن میں آخری کی جو تھا وہ ثابت ہوا اور اس کے بعد یہی دیکھا جا رہا ہے کہ عوام اس طرح سے نکل نہیں رہی اور عوام کو یہ وہاں سے لگا ہے کہ عوام کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ان سے عمران خان گرنے والا نہیں ہے الیکشن تو ہونی رہے اور حکومت جانے والی نہیں ہے تو ہم اس میں خواہ مخواہ میں کس لیے یا کیوں شرکت کریں اور جو یہ وجہ نظر یہ وجہ اہن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں کا نا آنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو نہیں گرا سکتے عمران خان کو نہیں گرا سکتے پھر لوگ جو ہیں یہ انہوں نے جس طرح سے کام شروع کیا ہوا ہے شروع سے اب تک جب سے انہوں نے تحریح کھڑے کیے کبھی ادھر کھڑے کرو کبھی ادھر لوگوں کو اکٹھا کرو تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ فٹیگ ہوں اور اس وجہ سے بھی نہیں آ رہے اور جو آخری وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کے بیانیے سے مطفق نہیں ہو سکتے